بزرنگ دل اور RSS کے جو فتنہ فساد کچھ ہی کرتے ہیں اس میں بھی سب نہیں ہیں جس لیڈیس نے بیڈیو بنایا آپ اس کا گرفتاری کریے جا کے پہلیں یہ ایک آدمی سا آدمی جو کہ پچیس تیس سال سے درجی کام کر رہا فاہ رہا ہے سیفگن بجار میں لیکن یہ مسلم پکڑا گیا تو آپ مسلم پکڑا گیا تو یہاں دینیس چوکیتار بھی بزرنگ دل سے ہی آتے ہیں سمجھئے چوکیتار بون گیا ابھی اس کے بعد یہاں گیا اس پی جو اسوک سینگ ہے یہ بھی اس کا بھی کوئی مسلمانوں یا ہندو کسی طرف نہیں یہ ایک دم RSS کے پکہ بھگت ہیں یہ اس پی تین دن پہلے موبائل لے لیا تھا کوئی اس کا دوست ہو گیا جو بھی لے لیا دکان پر سے تین گھنٹہ باز لا کے دیا تیت کی مسلم ہندو میں بھائی میں دنگا بھرکانی کوشش کیا گیا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اکرام کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی دیش میں ہندو مسلمان کے طور پر بہت سار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ہندو مسلمان کے طور پر آپ نے دیکھا ہوا انصاف بھی ملتا ہے سزا بھی ملتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اکرام کے پیچھے کیا وجہ آپ کو لگتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جس ویڈیو کو اس نے شیئر کیا ہے جی جی سب سے پہلے تو یہاں جب سے اندر سرکار اندر مدی کے بنا ہے جب سے بنا دیو ہے چودہ سے لے کر ابھی تک یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں مسلم بھائی ہیں ہم لوگ بھائی بھائی ایک ساتھ ہو کے چل رہے تھے آج تک بھی چلتے آ رہے ہیں لیکن کچھ بزرنگ دل اور آرائیسے کے جو فتنہ فساد کچھ ہی کرتے ہیں اس میں بھی سب نہیں ہیں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو فتنہ فیلانے کے لیے ہما وقت تو اس کا امیت ساہ کا ورکر میں سے کام کر رہا ہے انہوں نے اسی طرح جال فسایا کسی طرح مسلمان کس طرح فسے آج بھائی 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 آیا ہے سوچا کہ اگر اس طرح کروا لیتے ہیں یہاں پہ ہندو مسلم ارائیڈ ہو جائے لیکن مسلمان جو اب اس سیم بڑھتے ہوا ہے کینہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہندو بھائی پہلے سا آئے ہم لوگ بھائی بھائی آیا ہے سادی بیوہ صاحب ساتھ ہم لوگ ملاتے ہیں عید بھائی بھائی صاحب ہم ساتھ رہتے ہیں آج بھی ہم ساتھ رہیں گے پکر ہی کی لے گیا ہے جو سادیس کروایا ہوگا اس کو آج نہ تکل اس کا پورا پتہ ڈیٹیل ہوئی ہی جائے کون کیا کون نہیں کیا ہے سب سے پہلے بات جس نے ویڈیو بنایا جس لیڈیس نے ویڈیو بنایا آپ اس کا گرفتاری کیلئے جا کے پہلے کہ اس طرح کی آرکت ویڈیو کیوں بناتے ہیں آپ اس کے بعد وہ کرنے کے بعد جس نے اس کو پہلے مرتبہ سیئر کیا تھا فیس بک پر اس کو پہلے پکڑیا اس کے بعد دوسرے گرد دیکھئے گا ایسا تو کرتا نہیں کیونکہ وہ سب گئے مسلم ہیں آرے سے سے ہو یا بزرنگ دل ہو وہ سب کو پکڑے گا نہیں یہ ایک ادنا سا آدمی جو پچیس تیس سال سے درجی کام کر رہا فارغی ہے سیفگن بجار میں لیکن یہ مسلم پکڑا گیا تو آپ مسلم پکڑا رہا ہے تو یہاں دینیس چوکیتار بھی بزرنگ دل کسی آتے ہیں سمجھئے چوکیتار بھونے کیا بھی اس کے بعد یہاں گیا اس پی جو اسوک سینگ ہے یہ بھی اس کا بھی کوئی مسلمانوں یا ہندو کسی طرف نہیں یہ ایک دم آرے سے اس کے پکڑا بھگت ہیں یہ اس پی تو اس نے سجاہی مسلمان ہیں اس کو کسی طرح اندر کریں تاکہ کچھ دنگا بھڑکے تو یہ ساجش دنگا بھڑکانے کے دنگا بھڑکانے کیلئے کیا گیا لیکن مسلمان کے بہت رحم و کرم اللہ کہا کہ وہ سیم برات لیتا ہے یعنی وہ دھر ہی رکھتا ہے کہ یہ آج نکل جو گلت کیا ہوگا اس کا سجاہ ملے گا لیکن جس نے پہلے کیا اس کو سجاہ ملنا چاہیے ایسا ہوا نہیں کیونکہ اس پی کیوں دلائے دیا اس کا کہ مسلمان تھا اور اگر بزرنگ دل آرے سے جنہوں نے پہلے اس کا ہی کیا تھا کیا اس کو کوئی کروائیس پڑا بھی تک نہیں ہوا پتہ بھی نہیں چلا کہاں کہ وہ آدمی ایس پی اس کا سنگیان نہیں لینا چاہیے لینا چاہیے کیا آپ لوگوں نے پوچھا جس لڑکی نے یہ ویڈیو بڑا کر پوسٹ کروائی ہے جس ویڈیو کو سورج امبیٹ کروائی نے اپنے پیج پر پوسٹ کیا دس ہزار سے زیادہ فالوور ہے اس کے کیا ان لوگوں پر کاروائی ہوئی الگ رگ راجیوں میں پوچھے اس کا کوئی ادھارہ نہیں دیا آپ بھی پوچھے ہوں گے اس کا کوئی ادھارہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ آر ایس ایس یا بزرنگ در سے جڑے ہوئے ہیں آدمی اور یہ ایک مسلم پکڑا گیا اس لئے اس کے اوپر ایس پی کے درہ ہوا بڑا باؤو اور کسی کہ ہی نہیں جانتا ہے بڑا باؤو کہ یہ کوئی کلام زیادہ نہیں ہے ہلکا سا ہے مالک کسی بچے کے وقت موال دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا بھی موال دیکھتے رہتا ہے وہ کسی کو لائے کسی کو سیر پر اپنے منز ہو جاتا موال میں یا بچہ کر دیتا ہے تو یہ خود سے کیا نہیں اور بچہ کر ہی دیا تو پہلے آپ اس پر چاہیے کہ پہلے اس کا جانچ پرتال کرے کہ صحیح آدمی ہے کہ یہ بنایا کون بنایا ہے اس کے بعد ایف آر درج ہونا چاہیے اس کے نوٹس گھر پہ آنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں کہ کچھ بزرنگ دل ان کو دینیش رال کو پیسہ دیا اور ایس پی وہ جو ویڈیو ہے اس کے بھیجوائیا اس کے بعد پھول ایس پی کہتا ہے براباو کو آپ کے ہاں چکیدار ہے بیٹھا ہو وہاں پہ کہیے اس کو پکر کر رائے گا پیسہ کس نے دیا دینیش رال دینیش رال کو یہاں کے بزرنگ دل دیا ہوگا آپ نے دیکھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس دیکھے تو نہیں اگر دیکھتے تو ثبوت رہتا میرا موبال بھی میرا جو سالہ لگے گیا اس کا موبال بھی تین دن پہلے لے گیا تھا وہ بھی ثبوت ہم دھوڑ لیتے دیکھیں نہیں تب تو ایسا ہو گیا موبال لے لیا گیا زبط کر دیا تین دن پہلے موبال لے لیا گیا تھا کوئی اس کا دوست ہو گیا جو بھی لے لیا دکان پر سے تین گھنٹا باد لا کے دیا کس نے لیا تھا بچہ سیر نے کیا وہی سیر کیا ہوگا نام کیا ہے نام آبیتہ کے قرآن بھائی بھی نہیں بتا پائے کی کون ہے لیکن موبال وہ تین گھنٹا کے لیے وہاں سے گھوم ہو گیا دکان پر سے اس کا اس کے بعد یہ کانڈ ہوا ہے تو آپ لوگوں کیا لگتا ہے یہ پوری ساجش ہے پورے ساجش تحت کی مسلم اور ہندو میں بھائی میں دنگا بھرکانے کوشش کیا گیا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اور نہ ایسا کبھی ہوگا ہمارے سیب گنج میں سیہنگ میں ہندو مسلم بھائی بھائی رہتے ہیں اور بھائی بھائی رہیں گے یہ ہمارا بجرنگ دل اس پی اور بجرنگ دل دونوں کے میلہ بھگت اس میں اس لیے مسلم تھا اگر آر ایسے سے پہلے جو سیر کیا اس کو اگر پکڑ رہے دکھا دے تو آپ کہیں گے اس پی اس میں کوئی دھوک نہیں ہے اگر اس کو نہیں پکڑ رہا یا اس ور کوئی آر ایسے نہیں کیا اور جتنا جب دیکھا ہے جو سیر کیا اس کو نہیں کیا تو سراسری آپ بھی جان رہے کہ یہ مسلم کے وجہ ساجس کر رہا ہے اگر یہ بجرنگ دل ابھی بھی رہتا صاحب گنج کہ کیا پکڑ لیتا اس کو کئی زندگی بھی نہیں پکڑ سکتا یہاں سے اگر کوئی ہندو لڑکا ہوتا تو کیا تو ہندو وہی نہیں پکڑتا اس کو ایسے پہلے بھی ہندو یہ کیا لیا جتنا بھی سیر کیا آپ دیکھیں گے ساہتے مسلمان کیا آپ کے گاؤں محلیس کوئی ایسا لڑکا ہے جو اپنے آئی ڈی سی یہ ویڈیوز شیئر کیا ہوگا نہ ہمارے گاؤں محلی میں یہاں کے نہیں ہے وہ نہیں ہے یہاں ایسا بھی کرتا بھی نہیں ہے وہی بولے نا ساجس ہے جس کی وجہ سے بکڑائید سے پہلے یہ سب کانکیا فرگانے کے لیے بکڑید سے پہلے کیا تھا کہ کچھ دنگا بھر کے تاکہ مسلم اقتام یہ ہو امیت شاہ کا کنیکشن کیسے ہو امیت شاہ کنیکشن اس لیے ہے کہ آر ایس ایس کو بہاو دیو آبی تک دو ہزار چودہ سے پہلے بھی آر ایس ایس تھا بزرنگ تھا بزرنگ دل تھا لیکن اس طرح فتنہ نہیں ہو رہا تھا وہ آپ لوگ حملے سے جاتے ہیں آپ لوگ تجربے کار ہیں دیکھیں ہوں گے جیسے سنیا گاندھی کہ منوہن سنگی سے پہلے بھی پھر نرسی مراہو کی آٹل بھی آلی کی سرکار رہی ہے بھاچ پر سرکار رہی ہے لیکن ایسا فتنہ فزاد بہت ہی کم ہندو مسلم ہوتا تھا جس طرح بھی ہو رہا ہے اس طرح پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا تو اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم یہ چاہتے ہیں یہ بے قصور ہے اکرام بھائی اس کو اگر لے گیا ہے اس پی ہو یا کوئی بھی ہو جو اس طرح پرکریہ ہے آپ پرکریہ پورا کر کے اس کو کوئی کیس ہے نہیں اس پر اوپر یہ آدھنا سا کیس ہے اگر ایسا کیس ہے تو اب اس کو سمود دیجئے نا کہ یہ ہی کیا ہوگا اور دوسری بات یہ آپ نے بتایا ہے کہ موبائل جو تین گھنٹے تر گائب رہا کون لے کر کیا گیا اس پر کوئی کاروائی کس طرح جانچ بہار آئیں گے تو ابھی پتا چلے گا کون لے گیا ہے ہم لو تو وہاں پر اس کا دعوئی کریں گے اس کا تین گھنٹا موبائل گم رہا ہے اس کے جو بھی لے گیا ہوگا اس کا جانچ کیا جائے فنگر پرنٹ وغیر نکلوائے ہیں نہ ابھی تو انہیں ہوگا ابھی نہیں ہوگا لیکن موبائل وہاں تھانا میں ہے جب موبائل بہار آ جائے تو اس کا یہ کریں گے یا تو کیس کریں گے اسی پر جا کر کہ تین گھنٹا جو موبائل چوڑی ہوا تھا ہمارے گھر دوکان پر سے اسے دوست لے گیا لیکن پہلے اس کو جانچ کیا جائے کہ اس کس نے لے گیا اس کو اور سیر کون کیا موبائل آئیڈیت اس کا ہے لیکن کون کیا یہ ابھی تک پتا نہیں کس نے کیا یہ نہیں پتا چلا یہ پتا نہیں ہے لیکن آئیڈیت اسی کے کیا ہوا ہے اس وقت میں سیفگر میں موجود ہوں اس پریوار کے پاس جہاں سے گرفتاری اکرام کی ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے جو اب جانکہ مجھے ملی ہے نوشاد جی کے ذریعے ان کے پریوار کے ذریعے کی موبائل جو ہے لے کر تین گھنٹے تک گائب کیا گیا اب سب سے پہلے موبائل کو گائب کیا گیا کون لے کر کے گیا اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا نام کیا اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا لیکن تین گھنٹے تک موبائل کون لے کر کے گیا اس کا خلاصہ اور جانچ کا وشہ ہے